اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے طاہر حسین کوکر اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو نائن ناظرین آج ہم بات کریں گے بابا رازم نے عرفان پتھان کو مو توڑ جواب دیا ہے اور ہمارے کپتان ہیں ہم ان سے خوش ہیں اس پر ہم بات کریں گے کہ عرفان پتھان کو انہوں نے منع کیوں کیا کیا وجہ تھی اور ہمارے صاحب یہ وقاس بٹا صاحب موجود ہیں ان سے ہم بات کریں وقاس صاحب آپ مجھے بتائیں کہ بابا رازم صاحب نے ایسا جواب کیوں کیا کہتے ہیں سکے بعڑے میں اچلی میچ کے بارد ج命ری سنگ یہ ہوئے کہ کہ انہوں نے وہ انہوں نے انہوں نے انڈین سٹار سامنے دیکھو تیز سامنے دیکھ کی ہیں کے آپ نے پروجکشن ٹیم کو بھیج آیا پروجکشن ٹیم کو بھیج آیا بعدی آدم کے پاس ان سے اندریو کرنے کے لئے ادنا گئی آدم کی پاس ان کی پروڈکشن ٹیم کچھ 멤�پ 친구랑 نے انٹریوکز نے منع کر دیا تو بابا جیسے پروجکشن ٹیم کی کچھ تم مائمبر گئی تو عرفان پتھان نے بولے کہ میں خود جاتا ہوں تو مجھے انکار نہیں کریں گے تو جیسے عرفان پتھان خود گئے ہیں اور بولے کہ میں نے آپ کی انٹرویو کرنا ہے تو بابا رازم نے منع کر دیا یہ بول کے کہ جو میرے ملک کے خلاف بات کرتا ہے تو میں اس کو انٹرویو نہیں دوں گا ایچلی وجہ کیا ہوئی اس کے پچھے یہ وجہ ہوئی جب اگوانستان سے پاکستان میش ہارا ہے تو اس دن یہ راشد خان کے ساتھ عرفان پتھان بڑا گرون میں ناچ رہا تھا ڈانس کر رہا تھا حالکہ جو ایک سٹار ہوتا ہے نا تو آپ ایک دوسرے کنٹری سے ہو تو آپ کمنٹیٹر ہو اور آپ ایک ایک سٹار ہو تو آپ کا حق یہ نہیں بنتا تھا کہ آپ ادھر دوسرے کسی کنٹری کے لیے آپ ڈانس کرو آپ خوشی کرو تو اسی وجہ سے بابا رازم نے منع کیا اور بابا رازم نے صحیح کیا ہے اور ایسا کرنا چاہیے تھا سر مجھے آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی بھی کرکٹر ہو کوئی بھی کرکٹر ہو چاہے وہ کسی ملک سے ہو ٹھیک ہے اس کو نیوٹل ہونا چاہیے بلکل اس میں نو ڈاؤٹ کرکٹ اگر ہم کرکٹ کو کرکٹ سے ہی لے کے چلیں گے نا تو میرے خیال ہے کہ ہمارے اندر کوئی کسی قسم کے کوئی آپس میں کنفلیکٹ نہیں ہوں گے ہم لیک جیسے اب انڈیا ہے اگوانستان ہے میں ادھر ہی دیکھ رہا ہوں انڈیا ہے اگوانستان ہے اب ہمارا اگوانستان کے ساتھ ریفیجیوز کا ایک چکر چل رہا ہے مسئلہ چل رہا ہے کنفلیکٹ چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سپورٹس کے اندر ہم کیا کریں ایک دوسرے کے اوپر سٹیٹمنٹ دے سوالیاں نسان کریں دیکھیں اب پاکستان انڈیا کھیلنے کیا ہوئے انڈیا ہم کے ساتھ بڑا بڑا سرک کر رہا ہے ہم میں نظر آ رہا ہے نا اگر ہماری پاکستانی ٹیم اچھی فرمومس کر رہی ہے اس نے جیسے سوت افریقہ کے ساتھ میچ ہوا اور اس کا آؤٹ نہیں دیا جس کی وجہ سے پاکستان ہار گیا اور مشکل میں فس گیا تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ انڈیا کو کیا سوچنا چاہیے کہ یار یہ کرکٹ ہے اس کو کرکٹ دیکھنا چاہیے بارڈر کی بات بارڈر تک رکھیں کیا کہتے ہیں میں میرے نظیر یہ ہے کہ انڈیاں چاہے وہ عوام والے لوگ ہوں یا عوامی لوگ ہوں یا عوامے سے ہوں یا کوئی کرکٹر ہو تو یہ ہیں نا یہ ان کی سیاستدانوں یہ ہیں بہت بیچارے میں ان کو بیچاری بولوں گا یہ کنزلیویٹیو وینڈ ہے چھوٹے مائن کے لوگ ہیں چھوٹے دلوں کے مالک ہیں تو حالانکہ سپورٹس ایک ایسی چیز ہے جو دیو دلوں کو ملاتی ہے ٹھیک ہے آپ عوام کے لیے خوشی کا بحث بڑھے ہوتے ہیں تو آپ آیا کہ آپ کھیل کے اندر بھی آپ سیاست کو لے کے آتے ہیں آپ ایک نفرت کو لے کے آتے ہیں پھر آپ کے ایسی سپورٹس کا کیا فیدہ حالانکہ یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے جو کہ انڈین کرتے ہیں اچھا میں وقا صاحب آپ سے آخری سوال یہ کروں گا کہ آپ ایک ما شاء اللہ میچ کے شوکین ہیں یہ کرکٹر ہیں یہ کرکٹر دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک کیا میسیج دینا چاہیں گے عرفان پتھان کو بیندے پاکستان کہ کیا کہنا چاہیں گے کہ یار اس کو کیا کرنا چاہیے تھا یا عرفان پتھان ہمارے مسلمان ہیں تو میں ان سے تھوڑا سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ بائیس ایک اپنے اپینین دیتے ہیں بائیس باتیں کرتے ہیں آپ پاکستان کے گینسٹ تھوڑا سا آپ اس دن بھی آپ نے کنٹرول چل ایک دانس کی ہیں جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے آپ کو نیوٹل ہو کے آپ کو سب کے ساتھ اتلافے رہ نہیں رکھنی چاہیے سب کے ساتھ گھل مل کے رہنے چاہیے جو کہ آپ نہیں کرتے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور آپ بھی ہمارے بھائی ہیں اندین ہمارے بھائی ہیں اگوانی ہمارے بھائی ہیں سب بھائی ہیں کھیل کو کھیل کے اندر ایک محبت رکھنی چاہیے جو کہ آپ نہیں رکھتے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے لئے آپ کے لئے ایک میسیج یہ ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور اس تھوڑا سا نفرت کو کم کر کے محبت میں آپ لے آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا جاتے جاتے آخری ہمارے کپتان ہماری جان ہمارے دل عزیز بابا رازم کے لیے بھی ایک دو لفظ کہہ دیں میں درگیوں کسی اور کپتان کی بات کر رہی ہوں چلے جی کہیں بابا رازم لیو بابا رازم گھبرانہ نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں تم جیتو یا ہارو ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ آج بھی ہماری دلوں کی دھڑکن ہو آپ کل بھی ہماری دلوں کی دھڑکن ہو اگر آپ ہار کے آتے ویسے تو آپ نائنٹی فائی پرسنٹ چانس بن گے کہ آپ واپس آ رہے ہو لیکن پھر بھی نیک خیشات محبت آپ کے لیے ہے آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی جی ناظرین یہ ہمارے ساتھ سے حسن بھوٹا صاحب انہوں نے ما شاء اللہ اتنی پیاری بات کی اور آپ دیکھتے رہیں اردو نائن انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ